ہیبیٹیٹ میں تبدیلیوں کا باعث بننے والے اوامل روشنی، ٹیمپریچر، ہوا مٹی اور پانی محول کے باہر بے جان ایبارٹک اوامل ہیں ان اوامل میں تبدیلیاں ہیبیٹیٹ کی آبادی میں تبدیلیوں کی وجہ سے بنتی ہیں سورج کی دوب زمین پر اینرجی کا بنیادی ذریعہ ہے پودے روشنی کی اینرجی استعمال کر کے اپنی خوراک بناتے ہیں زمین پر موجود زندگی کی تمام اشکال خوراک کے لیے بلاواستہ یا بلاواستہ سبس پودوں پر انحصار کرتی ہیں روشنی کی شدت، لائٹ انٹینسٹی کسی ہیبیٹیٹ میں پودوں کی تعداد کو متاثر کرتی ہیں ٹیمپریچر کسی ہیبیٹیٹ کی آبادی میں تبدیلی لاسکتا ہے ٹیمپریچر میں غیر معمولی تبدیلی ہیبیٹیٹ کو متاثر کر سکتی ہے مثال کے طور پر گرم پانی میں آکسیجن کم ہوتی ہے جب پانی گرم ہو جاتا ہے تو آپ بھی جانوروں کے ساتھ کیا ہوگا پانی زندگی کے لیے لازمی ہے جہاں پانی زیادہ ہو وہاں جاندار بھی زیادہ پائی جاتے ہیں ہجرت یعنی مائیگریشن ایک اور عامل ہے جو کسی ہیبیٹیٹ کی آبادی کا سائز تبدیل کرتا ہے جب کچھ فرد کسی علاقے میں نئے آتے ہیں تو اس علاقے کی آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے خوشک سالی یعنی ڈراؤٹ وہ حالت ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی علاقے میں ایک لمبے عرصے تک بارش نہ ہو تالاب یا ندیاں خوشک سالی کے دوران خوشک رہتی ہیں تالاب میں رہنے والے زیادہ تر پودھے اور جانور مر جاتے ہیں جب کسی علاقے میں لمبے عرصے تک بہت زیادہ بارش ہو تو اس علاقے میں سلاب آ سکتا ہے سلاب کے دوران بہت سے پودھے اور جانور مر جاتے ہیں یا دوسری خوشک جگہوں کی طرف چلے جاتے ہیں مازوکات اسمانی بجلی کسی جنگل میں درخت پر گرنے سے جنگل کی آب کا باعث بنتی ہے زلزلے یعنی ارتکویکس سطح زمین کے اچانک لرزنے سے آتے ہیں زلزلے کسی ہابیٹیٹ کو بڑی تیزی سے تبدیل کرتے ہیں آج اکتوبر 2005 میں ایک شدید زلزلے نے پاکستان بھر میں وسی علاقے کو تباہ کیا ستر ہزار سے زائد لوگ اپنی جانیں گما بیٹھے جانوروں اور پودوں کی بڑی تداد بھی برباد ہو گئی لوگ ہابیٹیٹ کو تبدیل کیسے کرتے ہیں انسانی سرگرمیاں بھی ہابیٹیٹ کو تبدیل کرتی ہیں جب ہابیٹیٹ تبدیل ہوتے ہیں تو کچھ جاندار مر جاتے ہیں انسانی بگاہ کے لیے کھیتی باڑی بہت اہم ہے لوگ کو کھیتی باڑی کے لیے زمین چاہیے جس کے لیے وہ جنگلات کاٹتے ہیں آلودگی یا پولیشن ہابیٹیٹس میں تبدیلیاں لانے والا ایک اور عامل ہے آلودگی زمین پانی اور ہوا کو نقصان پہنچاتی ہے آلودگی انسانوں جانڈروں اور پودوں کے لیے نقصان دے ہیں فضائی آلودگی ہوا کو متاثر کرتی ہے جس سے ہم سانس لیتے ہیں کارخانے اور موٹر گاڑیاں محول میں فضائی آلودگی میں اضافہ کرتے ہیں فضائی آلودگی ہمارے صحت اور محول کو نقصان پہنچاتی ہے ہابیٹیٹ کا تحفظ کیسے کیا جائے وسائل کے استعمال میں کمی کا مطلب ہے کہ وسائل کا غیر ضروری استعمال نہ کیا جائے وسائل کے دوبارہ استعمال کا مطلب ہے کہ جو چیزیں دوبارہ استعمال ہو سکتی ہیں ان کو پھینکا نہ جائیں وسائل کی ری سائیکلنگ کا مطلب ہے کہ استعمال شدہ اشیاں استعمال کر کے نئی اشیاں بنائی جائیں موسیقی